برطانیہ میں لوگ ٹاؤن اور گھر میں محدود رہنے کی مدت میں مزید تین ہفتوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈاکٹر تمسیل آوان اہم مشورے دے رہی ہیں تاکہ لوگ مصبت طور پر اپنے گھر کے اندر مختلف سرکرمیوں میں حصہ لے سکیں شکل سلام کی رپورٹ دیکھتے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے آج کل بہت لوگوں کو پریشانی کے سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس میں ہم دیکھیں کہ ہم کچھ پوزیٹیف چیزیں بھی دون سکتے ہیں مثلا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اگر آپ کو گھر میں رہنا پڑ رہا ہے تو آپ گھر والوں کے ساتھ زیادہ وقت گزار سکتے ہیں گھر میں بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں ان کے ساتھ آپ ٹائم گزاریں ان کے زیادہ تر ایکٹیوٹیز میں ان کے ساتھ ان کو بھی شامل کریں گھر میں بہت سارے چھوٹے موٹے کام کبھی رہ جاتے ہیں وہ بھی آپ پورا کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس گارڈن جیسی سہولت ہے تو اس کے اندر آپ بہت کچھ کام کر سکتے ہیں آج کل کا موسم ہے کہ آپ نئی چیزیں بھی لگا سکتے ہیں آپ ٹرائے کریں کہ مثلا آلو بھی لگائیں اپنے گارڈن میں پودینہ وغیرہ آپ خودی سے پلانٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دین کی طرف ہمارا لگاؤ ہونا چاہیے اور یہ بہت اچھا وقت ہے بہت اچھا موقع ہے کہ ہم دین کی طرف اپنے رجحان کو تھوڑا سا بڑھائیں قرآن کی طرف ہم توجہ تھے اس کو سیکھنے پہ تھوڑا سا غور کریں اور پھر اس پہ ظاہری باتیں عمل بھی کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھیں کہ جو بھی حکومت کی گائیڈ لائنز آتی ہیں ان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے وہ جتنا بھی سوشل ڈسٹنسنگ وغیرہ کے بارے میں بتا رہے ہیں تو یہ نئی ڈیسرچ آ رہی ہے تقریباً روزانہ کے حساب سے کوئی نہ کوئی نئی بات پتا چلتی ہے تو جو بھی انفرمیشن ہمیں دی جاتی ہے ہم اسی کی مطابق پھر عمل کرتے ہیں لوگوں کو ہدایات دیتے ہیں اور یہ سب کی سیفٹی کے لیے ہے یہ صرف کسی کے خاص ایک یا دو لوگوں کی اس میں فائدہ نہیں ہے اس میں ہم سب کا فائدہ ہے جیسے قرآن میں لکھا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشکبری ہے کہ جو بھی مشکل حالات ہیں جو بھی ہمارے اوپر توڑی سی ہمیں لگ رہی ہیں کہ ان چیزوں کے ساتھ ہمارا گزارہ کرنا مشکل ہے تو اللہ تعالی نے ہر مشکل کام کے بعد یہ مشکل حالات کے بعد آسانی بھی رکھی ہے تو اسی طرح آپ اگر سورہ کحف کو دیکھیں اس میں حضرت موسیٰ کی کہانی اس پر غور کریں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے کام جو دیکھنے میں ہمیں لگتے ہیں کہ بہت عجیب ہیں یا ہمارے اوپر سختی ہیں ان کا اصل میں مقصد کچھ اور ہوتا ہے ان کا نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے اور یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ کام نہیں ہوتا کوئی چیز نہیں ہوتی تو یہ مشکل حالات ہیں یہ بھی اللہ کی مرضی سے آئے ہیں تو اللہ ہم سب کو ان حالات سے بخیر و خوبی گزرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی حفاظت میں رکھیں موسیقی